بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام اسرائیلی ذرائع نے سعودی عرب کے ولی اہد محمد بن سلمان اور اسرائیلی وزیر آزم نیتن یاہو کے درمیان خفیہ ملاقات کا پردہ فاش کرتے ہوئے کہا ہے کہ سعودی عرب کے ولی اہد محمد بن سلمان اور اسرائیل کے وزیر آزم نیتن یاہو کی خفیہ ملاقات کاہرہ میں ہوگی اسی طرح اسرائیل نے امریکہ کی جانب سے مشرق وستہ کے لیے پیش کردہ متنازعہ امن منصوبے کے بعد فلسطینی مسنوات کی برامدات پر پبندی لگا کر تجارتی جنگ کا آغاز کر دیا ہے اور تیسری اہم خبر یہ ہے کہ یورپ دو ہزار تیس سے آخر کیوں اتنا خوف زدہ ہے کیا ہونے جا رہا ہے کیا دو ہزار تیس میں دوبارہ ترکی خلافت عثمانیہ کا آغاز کر پائے گا ناظرین اکرام تفصیلات کے مطابق اسرائیلی ذرائع نے سعودی ولی اہد محمد بن سلمان اور اسرائیلی وزیر آزم نیتن یاہو کے درمیان خفیہ ملاقات کا پردہ فاش کر دیا ہے القدس عربی نے اسرائیلی اخبار اليوم کے حوالے سے لکھا ہے کہ سعودی عرب کے ولی اہد محمد بن سلمان اور اسرائیلی وزیر آزم نیتن یاہو کی خفیہ ملاقات کاہرہ میں ہوگی اسرائیلی اخبار اليوم کے مطابق محمد بن سلمان اور نیتن یاہو کے درمیان ملاقات کی راہیں امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے ہموار کی ہیں اسرائیلی اخبار اليوم کا کہنا ہے کہ ایک اعلی عرب سفارتکار کے مطابق محمد بن سلمان اور نیتن یاہو کے درمیان ملاقات کے سلسلے میں واشنگٹن، کاہرہ، تلعبیب اور ریاض کے درمیان وسیع مذاکرات ہوں گے اس ملاقات میں بہرین، امراض، سوڈان اور امان کے حکام بھی شریک ہوں گے ایک طرف عرب اسرائیل سے پیار کی پینگیں بڑھا رہے ہیں تو دوسری جانب اسرائیل نے امریکہ کی جانب سے مشرق وستہ کے لیے پیش کردہ متنازعہ امن منصوبے کے بعد فلسطینی مسنوات کی برامدات پر پابندی لگا کر تجارتی جنگ کا آغاز کر دیا ہے ناظرین اکرام فلسطین کے وزیر زرات ریاض الاتاری نے بتایا کہ فلسطینی مسنوات اردن کے راستے عالمی منڈی تک پہنچائی جاتی ہیں تاہم اسرائیل نے تمام برامدات کنندگان اور متلکہ فریقین کو متلے کیا ہے کہ فلسطینی زرات کی اردن کے راستے برامدگی پر پابندی ہوگی عالمی میڈیا کے مطابق تلعبیب حکومت کی جانب سے فلسطینی پیداوار کی برامد پر پابندی کا آغاز ہو چکا ہے دوسری جانب فلسطینی آتھارٹی کی وزارت اقتصادیات نے وفا کے ذریعے جاری ایک بیان میں کہا کہ اسرائیلی حکام نے فلسطین کی ذرعی مسنوات سے بھرے متعدد ٹرک اردن کی کراسنگ لائن سے واپس بھی دیئے ہیں ناظرین اکرام واضح رہے کہ مقبوضہ مغربی کنارے اور اردن کے درمیان واحد راستہ ہے جس پر اسرائیلی فورسز کا قبضہ ہے اور مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں لوگوں کی آمد اور سامان کی ترسیل اور اخراج کو کنٹرول کیا جاتا ہے واضح رہے کہ اسرائیل کی جانب سے آئد کردہ پابندی میں زیتون کا تیل، خجوریں اور عدویات بنانے کے لیے جڑی بوٹیاں شامل ہیں فلسطین دنیا کے سو منڈیوں میں ساٹھ کے لگ بھگ ذریع مصنوعات برامت کرتا ہے اس کے علاوہ اسرائیل کے وزیر آزم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ اسرائیل نے مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقوں کو نقشے بنانا شروع کر دیئے ہیں اسرائیلی وزیر آزم نے کہا کہ ہم پہلے ہی اس علاقے کی نقشہ سازی کر رہے ہیں جو امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے امر منصوبے کے مطابق ہیں انہوں نے کہا کہ امر منصوبے کے مطابق سارے حصے اسرائیل کا حصہ بن جائیں گے اور اس میں زیادہ دیر نہیں لگے گی اسرائیلی وزیر آزم نے زور دیا کہ اسرائیل کو جس علاقے سے جوڑنے کا ارادہ ہے اس میں مغربی کنارے کی تمام بستیوں اور وادی اردن کو بھی شامل کیا جائے گا ناظرین اکرام اسی طرح دوسری جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ یعنی ترکی تحلیل کر دی گئی تھی مغرب کے پیدا کردہ حالات کے پیش نظر جدید جمہوری ترکی کے بانی کمال اتا ترک نے مغربی طاقتوں سے 1923 میں ایک معایدہ لوزان پر دسخت کیے تھے اس معایدے کی روح سے خلافت عثمانیہ ختم کر دی گئی تھی اور ترکی نے تینوں برعازموں میں موجود خلافت کے املاک سے بھی دستبرداری اختیار کر لی تھی معایدہ لوزان سو سال پر محیط تھا جو کہ دراصل ترک عوام اور مسلمانوں کے خلاف مغرب کا ایک ایسا پھندہ تھا جس نے ترکی کو ہاتھ پاؤں باندھ کر چاروں شانے چت کر دیا تھا 2023 میں یہ معایدہ اپنی مدت پوری کر کے غیر محسر ہو جائے گا معایدہ لوزان دراصل ہے کیا اور اس کے ترکی پر کیا اثرات مرتب ہوئے اور مغربی طاقتیں 2023 آنے سے قبل ہی خوفزدہ کیوں ہیں اور ترک صدر رجب طیب اردگان اپنی تقاریر میں 2023 کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہتے کیوں نظر آتے ہیں کہ 2023 کے بعد ترکی پہلے جیسا نہیں رہے گا ناظرین اکرام یہ سوالات اپنے اندر نہایت دلچسپ معلومات اور تاریخ رکھتے ہیں معایدہ لوزان جنگ عظیم اول کی فاتح قوتوں کے درمیان تیہ پایا تھا اس وقت صورتحال یہ تھی کہ فاتح قوتیں ترکی کے بڑے حصوں پر قابض ہو چکی تھی ان قوتوں میں سے برطانیہ نے وہ خطرناک اور ظالمانہ شرائط معایدہ لوزان میں شامل کروائی تھی جن کی روح سے ترکی کے ہاتھ پاؤں باندھیے گئے تھے اور ترکی اگلے سو برس تک اس معایدے پر عمل درامت کا پابند قرار پایا تھا نمبر ایک معایدہ لوزان کی روح سے خلافت عثمانیہ ختم اور سلطان کو ان کے خاندان سمیت ترکی سے جلاوطن کر دیا گیا تھا اسی طرح خلافت کے تمام مملکات ضبط کر لی گئی تھی جن میں سلطان کی ذاتی عملاء بھی شامل تھی ترکی کو ایک سیکولر سٹیٹ قرار دیتے ہوئے دین اسلام اور خلافت سے اس کے تعلق پر قدغن لگا دی گئی اور اس کا بقیدہ اعلان کر دیا گیا ترکی پٹرول کے لیے نہ اپنی سرزمین پر اور نہ ہی کہیں اور ڈریلنگ کر سکے گا اور اپنی ضرورت کا سارا پٹرول ایمپورٹ کرنے کا پابند ہوگا باز فورس عالمی سمندر شمار ہوگا اور ترکی یہاں سے گزرنے والے کسی بحری جہاں سے کسی قسم کا کوئی ٹیکس وصول نہیں کر سکے گا ناظرین اکرام واضح رہے کہ باز فورس کی سمندری کھاڑی بحر اسود بحر مرمرا اور بحر متوسط کا لنک ہے اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ عالمی تجارت میں ریڑ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والی نہر سویز کے ہمپلہ قرار دی جاتی ہے ترک صدر رجب طیب اردگان ایک سے زیادہ بار واضح کر چکے ہیں کہ دوہزار تیز کے بعد ترکی وہ ترکی نہیں رہے گا جسے یورپ کا مرد بیمار کہا جاتا تھا بلکہ ہم اپنی زمین سے پیٹرول بھی نکالیں گے اور ایک نئی نہر بھی کھو دیں گے جو بحر اسود اور مرمرا کو باہم ملا کر مربوط کر دے گی اور اس کے بعد ترکی یہاں سے گزرنے والے ہر بحری جہاز سے ٹیکس حصول کرے گا اس صورتحال سے ساری کہانی واضح ہو جاتی ہے کہ مغرب کیوں ترک صدر رجب طیب اردگان کا اتنا سخت دشمن بنا ہوا ہے جبکہ ترکی میں ہونے والے حالیہ ریفرینڈم میں صدارتی نظام کے لیے طیب اردگان نے کیوں کوشش کی یقیناً طیب اردگان ترکی کے لیے ایک پاورفل منتظم اور صدر چاہتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ دوہزار تیز میں معایدہ لوزان غیر محصر ہو جانے کے بعد ترکی میں امریکی طرز پر صدارتی اختیارات سے لیز ترک فوج کا کمانڈر اینڈ چیف اور قوم کا اعتماد رکھنے والا صدر ہونا چاہیے جو ترک قوم کو اس کا عبرو مندانہ مقام دلا سکے اور امت مسلمہ کو فعال اور دیگر اقوام کے مقابل لانے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکے جو عالمی طاقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی حمد اور جرت رکھتا ہو موسیقی